اور پاکستان کے خلاف جس منظم انداز میں انٹیلیجنس ڈریون وار جس کو کہتے ہیں وہ شروع کی گئی ہے اور اس دشتگردی کا جو چیلنج ہے وہ چاہے قوم پرستی کے نام پر ہے چاہے مذہب پرستی کے نام پر ہے جس کا نہ قوم پرستی سے کوئی تعلق نہ مذہب سے کوئی تعلق اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ پراکسیز لڑی جا رہی ہیں اور ان پراکسیز کے خلاف پاکستان کی ملٹری نے اور پاکستان کی پیرا ملٹری فورسز نے پاکستان کی پولیس نے جس عظیم قربانی کے جذبے کے ساتھ اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب سے پاکستان مرض وجود میں آیا ہے اس کے خلاف ہر قسم کی سازش کی گئی کبھی ایتھرک فالٹ لائنز کبھی تقسیم کیا گیا کہ میں بلوچ ہوں کوئی پشتون ہے کوئی پنجابی ہے نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے میری کوئی رنٹی ہوگی فورٹین آگست نائنٹین فورٹی سیون سے میں صرف پاکستانی ہوں اور مرتے دم تک صرف پاکستانی رہوں گا میری کوئی شراخت نہیں ہے نہ میں بلوچ ہوں نہ میں پتھان ہوں نہ میں پنجابی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آج اس تقسیم کو ختم کیا گیا ہے اس ایتھنک فالٹ لائن کی فیلئر کے بعد پاکستان کو دوسرا چیلنج جس کی وجہ سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کو چیلنج کیا گیا کہ اسلام کے نام پر ادھر جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک چیلنج کریئٹ کیا جائے جس کو ہم دہشتگردی مذہبی دہشتگردی کا نام دیتے ہیں ممبر سے یہ لڑائی لڑنی تھی انہوں نے اسی کو چیلنج کیا کیونکہ ہم سب کو جو چیز اکھٹا کرتی ہے پاکستانیوں کو وہ سب سے مضبوط رشتہ ہمارا اسلام کا رشتہ ہے جو ہمیں اکھٹا رکھتی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی گئی یہ جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی اور جس جوہ مردی کے ساتھ اس جنگ کا پاکستانیوں نے مقابلہ کیا ہے وہ قابل استائش ہے اور ہمارے وہ ہیروز جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں جنہوں نے ہمارے کل کے لیے جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے یہ قربانی دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاقیامت ان کی قربانی سنیر حروف میں لکھی جائے گی نہ صرف ہم ان کی یادگاریں منائیں گے بلکہ ہمارے دلوں میں جو ان کی یادگار ہے ہمارے دلوں میں جو ان کی عزت ہے ہمارے دلوں میں جو ان کی تقریم ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی رہے گی اس کے علاوہ ہمارے وہ غازی ہمارے وہ غازی جنہوں نے یہ جنگ لڑی ہمارے وہ غازی جنہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے آپ نے فرنٹ لائن پہ آکے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اس دہشتگردی کے ناصور سے ختم کیا جائے گا مسئلہ ہے کہاں مسئلہ ہمارے اندر صرف ایک جگہ پر ہے جس کو کہتے ہیں اپیزمنٹ پالیسی ہمارے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے ہم جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ دوبارہ لڑنی پڑی ہے ہمیں صرف اس وجہ سے کہ ہم کنسسٹنٹ رہی نہیں ہیں اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اس میں قصور ہمارا ہے میری کلاس کا قصور ہے ہم کنفیوزڈ ہیں ہمیں اس کنفیوزڈ سے نکلنا پڑے گا ہمیں پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے اپنے مائنڈ کو کلیر رکھنا پڑے گا کہ وائلنس کا رائٹ صرف سٹیٹ ایکسسائز کرتی ہے کسی بھی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے کسی بھی نام پر کسی نے بھی وائلنس کا راستہ چنائے اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا اس ہاتھ کو اس ہاتھ کو ہمارے گریبانوں تک نہیں آنے دینا اور وہ ذمہ داری اللہ تعالی نے یونیفارم لوگوں کو دی ہے اور یہ بڑے چوزن لوگ ہیں آپ لوگ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو چوز کیا گیا ہے کہ آپ آج پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے اس کے لیے جو قربانی آپ یونیفارم میں لوگ دے رہے ہیں یہ آپ اللہ تعالی کی طرف سے چوزن لوگ ہیں اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے میں ایک بار پھر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ کیونکہ یہ جنگ آپ نے اکیلے نہیں لڑنی ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو صرف ہم نے فورسز کی جنگ سمجھ لی ہے یہ جنگ فورسز کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ پارلیمنٹ نے لڑنی ہے یہ جنگ ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے یہ جنگ ہمارے انٹلیکشوالز نے لڑنی ہے یہ جنگ ہمارے میڈیا نے لڑنی ہے یہ جنگ تمام ریاست کے جتنے پلرز ہیں ریاست کے جتنے شہری ہیں یہ جنگ ریاست پر مسلط کی گئی ہے یہ جنگ فوج کے اگینس نہیں ہے یہ جنگ پولیس کے اگینس نہیں ہے یہ جنگ میری ریاست کے خلاف ہے جب ریاست کے خلاف ہے تو پھر سب نے مل کے لڑنی ہے اور ہم نے اس کنفیوجن سے باہر نکلنا ہوگا ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے سیڈی ڈی بلوچستان میں جہاں پر سیڈی بلوچستان کا کل ایک جوان بہادر افسر وہ شہید کیا گیا خوزدار میں اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک اور ایسے چو ساتی شہید کیا گیا دشتگردوں نے شہید کیا جہاں ان کو دشتگردی کا چیلنج ہے جہاں ان کو دشتگرد مار رہے ہیں وہاں پر ہماری بوزوز عدلیہ حکم دیتی ہے کہ ان پر ایف آئرز کیے جائے یہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ ہم کس طرح لڑ رہے ہیں اگر ہم نے یہ جنگ بحثیت ریاست لڑنی ہے تو ہمیں سب فلرز کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کل سی ٹی ڈی کے آفیسرز پہ آپ ایف آئی آز کارتے پھرے اور دوسری طرف منظم سازش کے تحت آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہماری اسمبلیز میں بیٹھ کے ان تشتگردوں کے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں ہماری میڈیا میں لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں ان تمام وائسز کا کچلنا بہت ضروری ہے ریاست نے اگر اپنی جنگ جیتنی ہے تو اس کنفیوزن سے باہر آنا ہوگا ہمیں اپنی سکریٹی فورسز کو آن کرنا پڑے گا اور ہم آن کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کبھی ایسا محسوس نہ کیجئے گا کہ آپ اس چوق پہ تنہا کڑے ہوں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہ جنگ پاکستان نے جیتنی ہے یہ جنگ پاکستان جیتے گا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ میں ایک بار پھر آئیس صاحب کا بہت شکر گزاروں پھر یہ آئیس صاحب کی جو کاوشیں ہم نے دیکھی وہاں پر اور آپ کی پوری ٹیم کی سب آپ قابل تحسین ہیں آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے زیادہ ٹروپس کی ویل فیر پہ جو ہے وہ فوکس رکھا ہے میرے سے تو جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے آفیسرز اور ٹروپس کی بات کیے اپنی ذات کے حوالے سے آج تک انہوں نے کوئی بات میرے سے نہیں کی اور جس طریقے سے یہ کمیونٹی ہال بنایا گیا ہے یہاں آپ کے بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہوں گی یہاں آپ کے فنکشنز ہوں گے آپ کو کوئی کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑے گا آپ کو مہنگے مہنگے کرائے دینے نہیں پڑیں گے یہ وہ ویل فیر کے سٹیپس ہیں جن کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ حکومت موجودہ حکومت دو لیمیٹڈ ٹائم ہے بلا لیمیٹڈ مینڈڈ ہے آنے والی حکومت اس کو کانٹنیو کرے گی کیونکہ ہم نے اپنے سیکیورٹی فورسز کو ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کر رہا ہے ادارے مضبوط کب ہوتے ہیں جب ادارے ڈی پلٹسائز ہوتے ہیں جب ادارے اپنا کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کب ریالیزیشن آ رہی ہے یہ ریالیزیشن آ رہی ہے کہ ان اداروں کو مضبوط ہونا ہے ان اداروں کو ڈی پلٹسائز ہونا ہے ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور اداروں کی بھی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ایمانداری سے اپنے فرائز منصبی ادا کریں ایمانداری کریکٹر دنیا میں سب سے امپورٹن چیز کردار ہے کردار ہی تھی کہ جس سے صرف چند لوگوں نے within 30 years پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا کردار کیا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی کہے لشکر آ رہا ہے تو سب لوگ مان لیں گے صادق اور امین یہ وہ کردار ہے جس فٹسٹیپس کی ہم نے پیروی کر رہی ہیں اگر ہم نے اپنا کردار مضبوط کر لیا حضور نہ کوئی جنلسٹ چھاپے گا نہ کوئی ادارہ سروے کرے گا نہ کوئی اور کسی کی جرت ہوگی کہ وہ ہمارے